کینگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی کی ساتھویں سلانہ آرٹ اینڈ فوٹوگرافی نمائش میں اٹھارہ کالجز کے طلبہ و طالبات کی چار سو سے زائد پینٹنگز اور دو سو سے زائد تصاویر نمائش کے لیے رکھی گئی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اسداللہ خان نے نمائش کا افتتاح کیا تقریب کے مہمانے خصوصی سپیکر پنجاب اسملی رانہ محمد اقبال تھے تقریب میں ڈاکٹر شہزاد الوی، کارٹونس جوید اقبال، پروفیسر فرا اسگر، پروفیسر محرونسا، ڈاکٹر بلال احمد خان اور ڈاکٹر حسیب احمد نے بھی شرکت کی طلبہ نے وارٹر، اوائل، پیسٹل، پوسٹر اور اکریلک کلرز کی مدد سے فنپارے تخلیق کیے راجستانی آرٹ، پرشین آرٹ، چکتائی آرٹ، مغل آرٹ اور مینی ایچرز پینٹنگ کے ساتھ ساتھ سٹل لائف، لینڈسکیپ، ایپسٹرک آرٹ اور کیلی گرافی پر مبنی تصاویر بھی نمائش کے لیے رکھی گئی طلبہ و طالبات خوش ہیں کہ کچھ دیر کے لیے ہی سہی دعائیوں اور نشتر کی جگہ فنپارے ان کی توجہوں کا مرکز بنے ہیں ہماری یونیورسٹی کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے میڈیکل سٹوڈنٹ کی اتنی ٹاف روٹین ہوتی ہے اس میں پھر اگر اس طرح کی چیزیں آئیں تو we can cope better with our studies پچھلے پانچ سالوں سے ہم لوگ یہ فنکشنز اورگنائز کروا رہے ہیں اور ہماری سوسائٹی نے بہت چھوٹے لیول سے سٹارڈ لیا تھا جبکہ ہم لوگ خود اپنے سٹوڈنٹ کے درمیانی کمپیٹیشنز کرواتے تھے اور آج یہ بہت سارے ہم لوگ آل پاکستان کمپیٹیشن کروایا ہے اس میں سارے پاکستان سے لوگوں نے انٹریز بھیجی ہیں اور ہم ایک پلیٹفارم پروائیڈ کر رہے ہیں باقی اینورسٹیز کو بھی کہ اپنے آرٹس اور فلوگرفی کو ایگزیبٹ کریں اس طرح ان کے فنکشنز کالوجز میں ہونے چاہیے کیونکہ یہ بہت اچھا پلیٹفارم ہوتا ہے سٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ سب کو اویر کر سکیں اس سے طالبات میں فلاور ارنجمنٹ اور مہندی لگانے کے مقابلے کا نکات بھی کیا گیا اور وہ مہنی کا خوبصورت ڈیزائن بنا کر داد وصول کرتی رہی داکٹروں کے بارے میں یہ تاثر آم ہے کہ یہ صرف مریضوں کی دیکھ بھال کرنا جانتے ہیں لیکن اس تصویری نمائش کو دیکھ کر یہ تاثر ظاہل ہو جاتا ہے اور یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ ماشرے کے یہ اہم طبقہ بھی شعب آئی آرٹ میں کسی سے کم نہیں ہے کیم امن زامن آباد کے ساتھ